مہماری کے اس دور میں ایک ایسی دکھت خبر سامنے آئی ہے جانے والے ایکٹر راہل بہرہ کو لے کر جو آپ کی آنکھیں نم کرتے گی خورونا کے چلتے رویوار کو راہل بہرہ کا دلی کے ایک ہسپیٹل میں ملے دن ہو گیا رویوار صبح ساڑھے چھے بجے مہیں کل راہل نے ایک پوسٹ ڈالا تھا جس میں انہوں نے پردھان منتری نیرندر موڈی اور دلی کے اکم مکھی منتری منیش سے سودیا کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا تھا مجھے بھی اچھا ٹریٹمنٹ مل جاتا تو میں بھی بچ جاتا تمہارا راہل بہرہ جلد جنم لوں گا اور اچھا کام کروں گا اب ہمت ہار چکا ہوں ایکٹر راہل بہرہ لگاتار اوکسیجن کے لیے گوہار لگاتے رہے لیکن ان کی گوہار سننے والا کوئی نہیں تھا پاس دن پہلے اپنے لیے اوکسیجن کی مانگ کر رہے تھے اوکسیجن لیول ان کا ڈیلی گرتا جا رہا تھا انہوں نے یہ لکھا بھی تھا اپنے پوسٹ میں کہ میں کووڈ پوزیٹیو ہوں ایڈمیٹ ہوں لگ بک چار دن سے کوئی ریکاوری نہیں ہوئی ہے کیا آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہسپیٹل ہے جس میں مجھے بیٹ مل جائے میرا اوکسیجن لیور لگاتار کرتا جا رہا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میں بہت مجبور ہو کر یہ پوسٹ لکھنے والا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے سمحال نہیں پا رہی ہیں راہل کے نیزن کی خبر اروند گوڑ نے دی جو کی تھیاٹر اسمیتا گروپ کے پرمک ہے راہل پہلے دلی کے راجیب گاندی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے اس کے بعد انہیں دوارکہ ستھت آیشمان ہسپیٹل میں شفٹ گیا گیا لیکن وہ بچ نہیں پائے راہل وہرا کے ملینز میں فانس ہیں اور ان کی ویڈیوز لگاتار لائک کرتے ہیں راہل وہرا یوٹیوب پر بھی بہت فیمز ہیں ایک اچھے ایکٹر ہیں اور ان کی ویڈیوز کافی زرہ پسند کی جاتی ہیں چاہے وہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو یا انسٹرگرام ہو بہت مجھے ہوئے ایکٹر تھے لیکن بہت ہی کم عمر میں اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہ گئے سرکار بے شک اپنی ہلکی سی اچھیگمنٹ پر اپنی پیٹ تھبتباتی رہے لیکن سچائی یہی ہے کہ ایسے ہزاروں راہل ہیں جو واپس دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سرچ تو یہ ہے کہ ہم بھی تھوڑے ہی دنوں میں سرکار کی یہ سبھی غلطیاں بھول جائیں گے اور پھر ٹوٹ کرنے لیں گے سرکار کے پخش میں سرکار کی یہ غلطی بھولانے لائک نہیں ہے اس بات کو صرف وہی سوچ سکتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے جس نے راہل وہرا جیسا کوئی خونہار ٹیٹا بھائی دوست یا رشتہ دار خویا ہو یہ واقعی میں راہل وہرا کی سبھی فینس کیلئے بہت بوری خبر ہے چاہتے ہوئے بھی ان کے فینس ان کے لئے کچھ نہیں کر پائیں مہیدو کے اس بات کا ہے کہ ابھی بھی لوگ اس بات کو ہلکے میں لے رہی ہیں ابھی بھی لوگ ہیں شامل جو ماسک نہیں لگا رہی ہیں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو سرکار کے آدھے ایشوں کا پالن نہیں کر رہی ہیں اور ابھی بھی سرکار اتنی سچیت نہیں ہیں اتنی ضرورت ہے پورا دیش لگتار سمپون لوگ ڈاؤن کی مانگ کر رہا ہے لیکن سرکاریں اپنا اپنا پخش مچانے میں لگی ہیں دیش اور دنیا کی تمام خبروں سے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹس اپ ڈیٹ